دودھ سستا نہیں بیچ سکتے ایک لیٹر دودھ پر صرف دو روپے بچتے ہیں کراچی کے دودھ فروش اپنی بات پر ڈک گئے سرکاری قیمت پر دودھ فروش کرنے سے صاف انکار سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں دودھ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی جس میں کمیشنر کراچی افتخار شالوانی اور اسسسٹنٹ کمیشنر کراچی سمیت دیری شاپس مالکان پیش ہوئے ہیں سماعت کے دوران دیری شاپس مالکان نے سرکاری قیمت پر دودھ بیجنے سے معذرت کر لی دیری شاپس مالکان نے عدالت میں موقف اپنایا کہ ہمیں خود دودھ ایک سو چودہ روپے لیٹر ملتا ہے خرچہ نکال کر ہمیں صرف دو روپے فی لیٹر پر بچتے ہیں عدالت نے کمیشنر کراچی سے اس افسار کیا کہ دودھ کی اصل سرکاری قیمت کیا ہے کمیشنر کراچی افتخار علی کے نمائندے نے جواب دیا کہ عدالتی حکم کے مطابق اصل قیمت چورانوے روپے فی لیٹر ہے ہم اضافی قیمت پر بیچنے والوں کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں شکایت ملنے پر دکانداروں کو چالان کریں گے سندھ ہائی کورٹ میں منافع خوروں کے خلاف کاروائی کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے کمیشنر کراچی سمیت تمام سٹیک ہولڈرز کو بلانے کا حکم دیا اور درخواست پر سمات 25 اگستہ کے لیے ملتوی کر دی ہے